اینکر کو سعید غنی سے سوال کرنا مہنگا پڑ گیا دلیل ختم ہو گئی تو سعید غنی فوٹو شاپ پر اتر آئے کیا تھا یہ سارا معاملہ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو مل سکے جی تو ویورز ایئر وائک کے انکر کو سعید غنی سے سوال کرنا مہنگا پڑ گیا جیسے ہی دلیل ختم ہوئی تو سعید غنی فوٹو شاپ پر اتر آئے تراصل ایئر وائک کے انکر نے صحت کے شعبے میں سندھ حکومت کی کارکٹگی کو ایکسپوز کیا اور سعید غنی سے سوال پوچھا کہ سندھ حکومت نے صحت پر پانچ کھرب روپے خرچ کیے لیکن وہ سندھ کے ہسپتالوں پر لگے نظر نہیں آ رہے جس پر سعید غنی غصے میں آ گئے اور کہا کہ آپ سندھ سے دشمنی پر اتر آئے ہیں سعید غنی انکر کے سوالوں کا جواب دینے سے کاسی رہے اور الٹا انکر سے لڑتے رہے کہ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھا انکر سوال پوچھتا تو سعید غنی انکر پر چڑھائی کرتے رہے سعید غنی سندھ کے ہسپتالوں کی حالت زار اور سندھ میں کتے کے کٹنے کے واقعات میں اضافہ اور ویکسین نہ ہونے پر سوالات کے انکر سے جھگڑا کرتے رہے سعید غنی الزام بھی لگاتے رہے کہ ایئر وائے امران خان سے ملا ہوا ہے اور امران خان سے ملی بھگت کر کے ہماری کارکرگی پر پروگرام کر رہا ہے اور حساب مانگ رہا ہے بعد ازہ سعید غنی نے ایئر وائے اور ایئر وائے کے سینئر ایگزیکٹیف وائرس پریزیڈنٹ کے خلاف جیائلوں کے ساتھ مل کر کمپین لانچ کر دی اور ہیسٹیگ ایئر وائے نیازی چلا دیا ڈاکٹر شہباز گل نے سعید غنی کے اس رویے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اندازہ کریں اس مانسیٹ کا جو یقیناً حادثاتی لیڈرشپ سے منتقل ہوا ہے کہ ہم سے سوال نہ کیا جائے بس پیست دے جائے اور کہاں لگا کسی کو جررت نہیں ہونی چاہیے پوچھنے کی ساڑھے پانچ سو ارب روپیہ کہاں گیا کس زلے میں کتنے بی ایچ یو اور ان میں کون سی سہولیت اور ڈاکٹر ہیں یہ سوال کرنا کیا ملک تشمنی ہے ڈاکٹر شہباز گل کے ٹویٹ پر سعید غنی ایک بار پھر بھڑک اٹھے اور کہا کہ جس وقت جناب شہباز شبیل یونیورسٹیوں سے نکالے جا رہے تھے میں اس وقت اپنی قیادت کے ساتھ پی ٹی آئی کے آق آمروں کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہیسٹرے گیر ورنیازی کی تکلیف کہاں کہاں ہو رہے ناظرین یہ بات واضح رہے کہ کچھ دن پہلے بلاول کا بھی صحافیوں کے ساتھ اس قسم کا ہی رویہ تھا جب بلاول نے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میرے بیانات کو سیاک و سباک سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو وضاحت دوں کس میں اتنی مند ہے کہ وہ مجھ سے سوال پوچھے کسی کے سوال کا جواب میں کیوں دوں میرا ان کو جواب دینا ہی نہیں بنتا اور جس ویڈیو کلپ میں یہ بلاول بھوچو کہہ رہے تھے بعد ازا اسی کلپ کو کوپی رائٹ کا جواز بنا کر مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہونا بھی شروع کر دیا گیا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے